سبھی سرکاری یوزناوں کی جانکاری پانے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں ویب بیل آئیکن کو ضرور دبائیں فیس بک پہ نوٹفیکیشن پانے کے لیے فیس بک پیس لائک و فولو کریں لنک ویڈیو ڈسکریپسن نمسکر دوستو ایک بار پھر سے سواگت کریں گے اور دوستو بات کرنے والے ہیں پردان مندری کسان سمانی دی یوزنا کے آویدن کو لے کر اگر آپ کو پردان مندری کسان سمانی دی یوزنا کا آویدن کرتے وقت کسی بھی پرکار کی پروبلم آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لاش تک دیکھیں اگر آپ کا فورم سیو نہیں ہو رہا ہے یا پھر آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی دکت آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لاش تک دیکھیں تو چلیے فٹا فٹ جان لیتے ہیں کہ پردان مندری کسان سمانی دی یوزنا اس کے اندر نہ ہی تو آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں نہ ہی کوئی ایس آئین وغیرے کی آپ کو عوشکتہ ہوتی ہے اگر آپ کو یہ آویدن کرتے وقت کسی بھی پرکار کی کوئی دکت آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو سٹے وائز سٹے پ لاش تک دیکھیں کیونکہ بہت سارے ایسے کمنٹس آ رہے ہیں جن کے فورم سیو نہیں ہو رہے ہیں یا پھر کوئی انہ دکت آ رہی ہے تو چلیئے یہاں پہ آپ کو سٹے وائز سٹے بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے آویدن کرتا ہے تب جا کے آپ کا آویدن ہے وہ سکسپوس ریجیسٹریشن ہوتا ہے تو ویڈیو آگے بڑھانے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ نے دکھا ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والے اور سرکاری اوزنا ویڈیو نیوز اپ ڈیٹ کی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں تو دوستوں سب سے پہلے آپ کو اس ویب سائٹ پہ آنا ہے اب دوستوں آپ کو بتا دیں کہ اس ویب سائٹ پہ آنے سے پہلے آپ کے پاس آپ کا آدار کارڈ آپ کے پاس میں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے بینک پاس بک بھی آپ کے پاس میں ہونی چاہیے اب دوستوں کیسے سی والی اور جو جوئنٹ بینک کھاتے ہوتے ہیں ان کے کھاتا نمبر آپ مت لگائیے اگر آپ کے پاس جندن کھاتا ہے یا پھر آپ کا کوئی سیونگ اکاؤنٹ جو سنگل اکاؤنٹ ہے تو وہی اس کے اندر لگانا ہے کیسیسی والی بینک پاس بک کے نمبر یا پھر جوئنٹ بینک کھاتے کے نمبر آپ کو نہیں لگانے تو آپ کے پاس آدار کارڈ اور بینک پاس بک آپ اپنے پاس رکھ لیجئے اس کے علاوہ دوستوں آپ کو چاہیے ایک جمع بندی آپ کے کھیت کی جمع بندی یعنی اس کی ڈیٹیل چل سکتی ہے آپ کے پاس آپ کے کھیت کی ڈیٹیل ہونی چاہیے یعنی کھاتا سنگیا کھسرا سنگیا یا پھر ڈیگ سنگیا یا پھر سروے سنگیا ان میں سے کچھ ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں ایک لنک ملے گا کہ جمع بندی آپ کس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے سبھی دیس کے سبھی راجیوں کی یہاں پہ لیسٹ دی گئی ہے اور آپ کے راجے کی جو بھی ویب سائٹ ہے جہاں سے جمع بندی ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے اور جو آپ کے کھیت کی ڈیٹیل نکلتی ہے سروے سنگیا کھسرا سنگیا کھاتا سنگیا یا ڈیگ سنگیا جو بھی ہیں تو آپ اپنے راجے کے یہاں پہ اپنے راجے کے نام کے آگے جمع بندی پہ کلک کر کے آپ آسانی سے اپنے راجے کی پہلے ڈیٹیل نکال لیجئے ڈیٹیل نکالنے کے بعد میں آپ کو اس ویب سائٹ پہ آنا ہے اس پہ آنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو نو فارمر رجیسٹیشن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے آدار نمبر ٹائپ کرنے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ یہ کیپچا کورڈ اور اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو کلک ہے to continue پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں اس طریقے کا میسیج آئے گا record note found with given details آپ کو اوکے پہ کلک کر دینا ہے پھر یہاں پہ آپ کو yes پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے اپنا جو بھی سٹیٹ ہے وہ یہاں سے آپ کو select کر لینا ہے پھر یہاں پہ district پھر یہاں پہ آپ کو sub district پھر یہاں پہ آپ کا جو بھی block ہے sub district یعنی تحصیل پھر block پھر یہاں پہ village آ جائے گا آپ کا جو بھی گاؤں ہے اپنے گاؤں کا نام یہاں سے آپ پہ select کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ farmer کا name اس کے بعد میں یہاں پہ gender اور یہاں پہ آپ کو category s c s t o b c general جو بھی ہے اور یہاں پہ o b c سے ہیں تو general order پہ s c s t یہاں پہ دیا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو نیچے farmer اگر دو hectare تک زمین ہے تو آپ کو small پہ کلک کرنا ہے اگر دو hectare سے زیادہ ہے تو آپ کو others والے پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو اپنے bank کے ifc code type کرنے ہیں پھر یہاں پہ آپ کو اپنے bank کا نام ہے وہ select کر لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو اپنے bank account number ہے وہ type کرنے ہیں bank account number type کرنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو submit for adar اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آ جائے گا adar authorities successful پھول اس کے بعد میں یہاں پر ایک کونسنٹ گیون کا احسن ہے اس پر آپ کو کلک کر کے ہر ای اگری پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو سمیٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو موبایل نمبر ٹائپ کرنے ہے اس کے بعد میں یہاں پر ڈیٹو ورث جیسے اے اک گنی سو اس طرح ہے تو اس طریقے سے 01-01-1987 اس کے بعد میں فادر سے نیم یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے یہ ساری اتنے ڈیٹیل بڑھنی ہے اس کے بعد میں دوستو یہاں پہ دیکھئے آپ کو نیچے اپنی جمین کی ڈیٹیل بڑھتے وقت کافی سارے لوگوں کو پروبلم آتی ہے تو یہاں پہ دیکھئے اگر آپ کی جمین کے جو آپ کی جمین کا جو ڈیٹیل ہے اگر وہ جوئنٹ ہے یعنی جمین کے اندر دو لوگوں کے نام ہے تو یہاں پہ آپ کو جوئنٹ پہ کلک کرنا ہے اگر وہ سنگل آپ کے ہی نام ہے یعنی جو جمین کی رجیسٹری ہے جو فاس بوگ ہے اس کے اندر صرف آپ کا ہی نام ہے تو آپ کو سنگل پہ کلک کرنا ہے جوئنٹ پہ ہے تو جوئنٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو ایڈ پہ کلک کرنا ہے ایڈ پہ کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو سروے سنکھیا یا خاتا سنکھیا ڈالنا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو خسرا سنکھیا یا ڈیگ سنکھیا ڈالنا ہے جو آپ کے جمین کی جب آپ یہاں سے ڈیٹیل نکالوگے تو آپ کو اس کے اندر یہ ساری جانکری مل جائے گی تو یہاں پہ خسرا سنکیا یا ڈیک سنکیا اس کے بعد میں یہاں پہ ایریا اس کے اندر جمین کا ایریا یہاں پہ آپ کو ڈالائیں ملکہ کتنے ہیکٹیئر جمین ہے جو یہاں پہ آپ نے ڈیٹیل ڈالی ہے یہ کتنے ہیکٹیئر جمین ہے تو یہ جمین آپ کو ہیکٹیئر کے اندر یہاں پہ ڈالنی ہے تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو ایڈ پہ ایک بار پھر سے کلک کرنا ہے اب دوستوں دیکھئے اب اگر آپ ڈائریکٹ یہاں سے شیو کرتے ہیں اب یہ نیچے والا ایک کولم ہے یہ خالی ہے تو یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ کے پاس دوسری زمین ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں اگر دوسری زمین نہیں ہے تو یہاں پہ اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ اسے آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا ہے یہ کلوز والا بٹن ہے آپ کو اس کلوز والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اگر آپ کو اور کوئی جانکاری نہیں بڑھنی تو یہ کلوز والے بٹن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں وہ یہاں سے ہٹ جائے گا ہٹنے کے بعد میں یہاں پہ دیکھئے جو آپ نے ایک زمین کی ڈیٹیل بری ہے وہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گی اگر یہ گلت ہو جاتی ہے تو یہاں سے آپ ڈیلٹ بھی کر سکتے ہیں یا پھر اسے اس طریقے سے رہنے دیں اب دوستو یہاں پہ آپ کو آئی سائٹیفائیڈ پہ کلک کرنا ہے سیلف ڈیکلیریزن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد میں اوکے پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو سیو پہ کلک کرنا ہے سیو پہ کلک کرنے کے بعد میں دوستو آپ کو بتا دیں کی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فورم سیو ہونے کے بعد آپ کو ہوم پیج پہ اسی پیج پہ ڈائریکٹ لے آتا ہے کئی بار آپ کو یہ اس پیج پہ ریڈائریکٹ کر دیتا ہے جو نو رجیسٹریشن والا ہے اور کئی بار دوستوں آپ کو اسی پیج کے اوپر رکھتا ہے مطلب یہ جانکاری آگے نہیں جاتی یہ اسی پیج پر ہو جاتی ہے اب کئی بار دوستوں دیکھئے ہم ایسے فورم بڑھتے ہیں تو اس کے اندر کئی پروبلم ہوتی ہیں جیسے ہم یہاں پر شیو کرنے کے بعد میں ہمیں کئی بار اسی پیج پر رکھتا ہے یہ جانکاری اس کے اندر رہتی ہے اور کئی بار ہمیں اس ہوم پیج پر لے آتا ہے کئی بار ہمیں اس نو رجیسٹریشن والے پیج پر شیو ہوتے ہی لے آتا ہے لیکن دوستوں ایسی کوئی پروبلم نہیں ہے اس کے اندر اگر یہاں سے شیو ہو جائے گا اور آپ کو اس پیج پر لے آتا ہے یا پھر اس پیج پر لے آتا ہے تو آپ کو چیک کرنا ہے کہ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں جیسے میں یہاں پہ مالی جی یہاں سے میں نے شیو کر دیا اب یہ آگے ہمیں دوسرے پیج پر نہیں لے جا رہا ہے یہ بتا رہا ہے اس کا آویدن ابھی ہو چکا ہے اب دوبارہ نہیں کر سکتے تو ہم اس پیج کو یہاں سے ہٹاتے ہیں اب دیکھیں ہم یہاں پہ دوبارہ یہی آدار نمبر لگاتے ہیں جو ہم نے پہلے لگائے تھے کیپچا کوڈ ڈال کے یہاں پہ کنٹینیو پہ کلک کرتے ہیں تو یہ بتا رہا ہے مالب یہ دیکھیں اس نے بتا دیا شیو ہونے کے بعد میں چاہیں آپ کو کسی بھی پیج پہ لے جائے آپ کو واپس نو رجیسٹریشن پہ آگے دوبارہ یہاں سے آپ آدار نمبر ٹائپ کر کے یہاں پہ کنٹینیو پہ کلک کرو گے تو یہ اس طریقے سے بتا دے گا کہ یہ فارمر اگر آپ کا فورم شیو ہو جاتا ہے تو یہ بتا دے گا کہ یہ فارمر ہے یہ پہلے سے رجیسٹریشن ہو چکا ہے دوبارہ سے نہیں ہوگا تو اس طریقے سے آپ کو آسانی سے آپ کا رجیسٹریشن ہو جائے گا تو دوستو یہ کئی بار کسی بھی پیج پر لے جا سکتا ہے کیونکہ اس ویب سائٹ میں بہت ساری چینجنگز ہوتے رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دوبارہ فارمر نو رجیسٹریشن پہ آکے جیسے شیو کرنے کے بعد میں آگے کا پروسیس نہیں ہو رہا ہے کسی بھی پیج پہ لے جا رہا ہے یا پھر وہیں پہ رکھ رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے پھر سے آپ کو چیک کر لینا ہے اگر یہ آلریڈی رجیسٹریشن آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے وہی آدارکار سے آویدن کی آویدن کرنے کے بعد دوبارہ جب میں اسے آویدن کر رہا ہوں تو یہ نہیں ہو رہا یہ یہاں پہ اس طریقے کا ایش میس شو کر رہا ہے جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلریڈی رجیسٹریشن دس فارمریز آلریڈی رجیسٹریشن پی ایم کسان پورٹل تو یہ اسی طریقے کا ایش میس شو کر جاتا ہے تو آپ کو سمجھ لینا ہے کہ آپ کا آویدن ہو چکا ہے تو دوستوں امید کریں گے جانکاری آپ کو اچھے لگی ہے اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیں اور آنے والے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں دوستوں اس ویڈیو میں تھا اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی سبھی سرکاری اوجنوں کی جانکاری پانے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں ویب بیل آئیکن کو جرور دبائیں فیس بک پر نوٹفکیشن پانے کے لیے فیس بک پیز لائک و فولو کریں لنک ویڈیو ڈیسکریپشن موسیقی